اسلام علیکم ایویرون تو اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جائے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا جس دن آپ کا نیشنل ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو میں ہر چیز بہت ریٹیل میں بتانے چاہ رہی ہوں اس لیے اگر آپ اس کو گوشت سن لیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا اس سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان سورنٹس کی بھی ہیلپ ہو جائے سب سے پہلے بات کے یہ جو دن ہے آپ کے لیے بہت ہی مموری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا ایک ایک ایمکلی دیکھیں جو بھی آپ کا ایک کیریئر کی لہاز آپ کے جو بھی ڈریمز ووٹیور گولز آر اس لہاز ایک بہت ہی امپورٹنٹ دے ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں آپ کے ساتھ لے کے جانے ہیں یعنی کون سی ڈاکومنٹس آپ کے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں یہ پی ایم سی نے خودی گارڈ لائنز دے دی ہیں وہ جیسے کہ آپ کو سکرین کو شو ہو رہا ہے کہ آپ نے ہر سوڈنٹ نے دو چیزیں لے کے جانے ہیں دیکھیں وہ دو چیزیں آپ کے لیے مسٹ ہیں اس کے بغیر آپ امڈی کیٹ پر تیس جانے وہ نہیں دے سکتے سب سے پہلے چیز کہ آپ کی جو رول نمبر سے جب آپ کو پی ایم سی نے ای میل کی ہوگی تو اس کو آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے اس کا ٹھیکیا کسی بھی قریبی فوڈو کافی شاپ سے جا کے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز آپ سپنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کی ایج ایج ایٹین سے زیادہ ہے یا ایٹین ہے تو پھر آپ کو آئیڈی کارڈ چاہیے اور اگر آپ شایت اس کا ٹھیک بنید Aí اگر آپ کا سمارٹ کارڈ چاہیے اور ریپیٹیر ہے اگر آپ کو شامل چاہیے اس کو منعیی ریزار بھی ہوا ہے اور کوال ریسار بھی کہوں لینا ہے یا آپ کی نیسے سری ڈاکومنٹس جو آپ نے وہاں پر ٹیسٹ میں لے جانے ہیں ہر حال میں لے جانے ہیں ورنہ آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سائی چیزیں رمیمبر کہ اگر آپ مطلب جو ڈاکومنٹس اوریشنل جو کہا گیا ان کو اوریشنل ہی لے جائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے داکومنٹس لے جانے ہیں اس کے علاوہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی فون مبائل فون کلکلیٹر پینسل پیپرز کچھ بھی ایسی سمارٹ پوچز کچھ بھی نہیں لے جانے کے علاوہ جو ایڈیشنل چیزیں جو آپ نے لے جانے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ماس پہن کے جانے ہیں سینٹائزر آپ لے کے جا سکتے ہیں واتر بوٹل لے کے جانے ہیں لیکن میک شور کہ وہ ٹرانسپیرنٹ اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی سمپل وچ جو اینا وہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن سمارٹ وچ is allowed نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری جیزیں آپ نے لے کے جانے اور پینسل تک آپ نے نہیں لے کے جانے اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کے جو کہ ہر سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہوگی کہ رف ورک آپ نے اس کے پر کرنا ہے تو رف ورک کے لیے پی ایم سی نے بہت کہا ہے کہ they will provide you material like pencils and rough sheets وغیرہ جس کے اوپر آپ اپنا رف ورک scratch work جائے اس کو کر سکتے ہو نمیریکل وغیرہ calculations ہے اس طرح کی جیزوں کے لیے تو آپ نے گھر سے اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں لے کے جانا یہ سائی جیزیں آپ نے لے کے جانے ہیں and make sure کہ آپ خود بھی جائیں اور اپنا جو دماغ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں اب ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے ڈرسنگ وغیرہ کے لیے حال سے کہ آپ پر ڈرس کوٹ کیا ہونا چاہیے تو یہ کہ آپ نے کمفرٹیبل اور سمپل ڈرس پہنے موسم کے لیے حال سے کمفرٹیبل ڈرس پہنے کیونکہ آپ اس طرح اگر آپ ریلیکس اور کمفرٹیبل جتنا فیل کرو گے اپنا آپ کے لیے ساتھ بہتر ہے تو اس کے علاوہ اپنے بال شوز اور جو بھی آپ کے پاس منظر اوڑال جو آپ کی ڈرسنگ ہے وہ کافی کمفرٹیبل ہونی چاہیے اور بہت ہی آپ اپنے ایسا گھڈپ کرنے کے آپ اس میں بہت ہی ایسی فیل کرو اور آپ کو پریشانی کوئی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سائے چیزیں ہیں جس کا آپ نے بہت زیادہ حیال رکھنا ہے اب آپ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ سے ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے ریوین شیڈیول جو ہے اس پہلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو لاسٹ دے ہے اس پہ آپ نے صرف چھے ساتھ گھنٹے پڑھنا ہے لیکن آرٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جو ہی اگر آپ پہ سنڈے کو ہے اگلے دن آپ کے ٹیسٹ سے تو آج رات آپ نے مغریب کے بعد آپ نے کتابوں کو ایک سائٹ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھنا اور اگلے دن ٹیسٹ سے بھی آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اتنے کونگوں نے کیوئے سٹریس مجھے بتا ہے کہ آپ بارڈ ایکزام سے ہم لوگ لازٹ مومنٹ ٹک پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ بارڈ ایکزام نہیں ہے یہ امڈکیت ہے اس میں آپ نے ریلاکس رہنا ہے بارڈ ایکزام تھوڑی اور چیز ہوتی ہے امڈکیت ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو دونوں اس کے لحاظ سے آپ نے اس ٹائم پہ آپ نے کتابوں کو چھوڑھ گئے اور لازت ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھی نیند لینی ہے چھ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے آپ نے رکومنٹ کے آپ ضرور اپنی نیند پھولی کرو ٹھیک ہے آپ نے رات کو ٹائم پہ سو جانا ہے ٹھیک ہے لیٹ نہیں سونا کیونکہ اگر آپ لیٹ سو گئے آپ صبح لیٹ پھول گئے اس لیے بہترین آپ ٹائم پہ سو جاؤ اور اس کے لحاظ کہ آپ فجر کے نماز صبح آپ نے پڑھنے ہیں بے شکہ آپ نورمل ڈیس میں ویسے تو پڑھنی چاہیے لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو اس دن آپ ضرور فجر کے نماز پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے ہیں جتنے بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں ضرور پاک سرائیازی یہ طرح جتنے بھی اچھے وزائف ہیں وہ آپ نے سارے کر کے جانے ہیں اور ہیلوی بریکپاسٹ لینے ٹھیک ہے یہ سائی چیزوں کا آپ نے ضرور حیال لکھنا ہے ایناو کہ بہت سرورنٹ سمجھنا ہے کہ جیسے کاؤنٹ نہیں کرتی بارت دے دو میٹر ایلوٹ اس سے آپ کی جو آپ کا مینٹیلی اتنا سٹیبل اور آپ کے جو سپیریشلی آپ کافی زیادہ پور سکون پیٹر جیسے ایڈاپنیٹ یہ آپ کی ٹیسٹ پر ایک اچھا افیکٹ پڑے گا یہ سائی چیزوں کا آپ نے حیال ضرور رکھنا ہے اب بات کریں کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ایک بہت ہی سپیشل اور میموریبل ایڈے ہونے والا ہے آپ کا انشاءاللہ اس دن پر آپ نے یہ بات ہے کہ اس دن آپ نے پڑھنے نہیں بیٹھا صبح اور کتابوں میں نہیں کچھ جانا کتابوں کو دور کہ مجھے نہیں آتا میں فیل ہو جاؤں گا اللہ ماف کرے یا اس طرح کہ آپ کے مائنڈ میں ناگلت کے تھوٹس جو ہیں وہ ضرور آئیں گے تو اس طرح پہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے مائنڈ سٹ کو اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ہی سوچنا کہ میں نے جتنا پڑھ سکتی تھی یا پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھا میں نے محنت کی I did my best اب جو بھی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اور ٹیسٹ والے دن ایک تو آپ نے صبح اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اس کے لئے آپ نے اپنے پیرنٹ اور گرنڈ پیرنٹ سے بھی دعائیں لے کے جانی ہے ان سے بولنا کہ آپ کے لئے دعا کریں اور اگر آپ ٹیسٹ آپ کا دور ہے مطلب کسی اور سیٹی میں تو پھر میک شور کہ آپ وہاں پر ٹائم پر پہنچ جاؤ بلکہ تھوڑی آپ کو وہاں بجا کے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے ڈاکمنٹس یاد سے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جو ٹیسٹ ایک دن پہلے ہی ایک رات پہلی اپنے ڈاکمنٹس اپنے رول نمبر سے جو آئی دی کارڈ جو بھی آپ نے لے لے سامنے رکھ ٹھیک ہے تاکہ ٹیسٹ آئیم آپ اس کو نہ بولو اب یہ کہ جب آپ ٹیسٹ سینٹر پہنچو گے تو وہاں پر ایک الگی اٹموسفیر ہوگا ای 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 سال اتنے جب آپ چاہو گے تو وہاں پہنے سارا بچے نہیں ہوں گی جتنا کہ نارمالی پچھلے سال ہمیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن پہ وہاں پہ سٹوڈنٹس دینے آئے ہوں ٹیسٹ تو اس میں بہت سار سیڈنٹس ہوں جو ہاتھ میں کتاب اور نوٹس پکڑے ہوں گے تو آپ نے پریشان نہیں کرنے انشاءاللہ اللہ کی کرم سے اور میرا ریزرل بھی بہت اچھا ہے بس یہ پوزیٹیو سوچو اس طرح پوزیٹیو رہنے کی بہت 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 سرور رہت ہے جس بی ہیپی ریلیکس اور اپنے آپ کو اپنے کہاں سے کہاں تک موچھو اور یہ بھی چیز کے آپ اس کو انشاءاللہ qualify کر چاہتے ہو تو definitely آپ پر admission ہو جائے جہاں پر چاہتے ہو تو یہ چیز اپنے میند میں پوزیٹیو سوچ کرنی ہے کیونکہ پوزیٹیو 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 بہت ہی زیادہ سنو ہے اور اپنے حاضر دماغ رہنے ہے یہ نہیں کہ گائب دماغ لیکن پوزیٹیو سارے چیزیں ہوں گے ایسے سارے 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 ہوں گ� رو پیش سارے رو سارے رو پیش رو پیش رو رو پیش رو پیش رو رو پیش رو پیش چل جائے گا کہ آپ نے کہاں بھی بیٹھنا وہاں پہ آپ کو ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو جو کہ وہاں پر جو سٹاک ہو گا ان کا جو تیس لینے والا وہاں پہ دیو گارڈیو اکورڈنگ دی ٹھیک ہے وہ آپ کو اگر آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں آپ کو ان سے help مانگو ٹھیک ہے there is no shame in it ان سے جا کے پوچھو کہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہاں بیٹھنا ہے تو اس طرح ان ساری چیزوں سے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو جگہ نہیں مل دیا آپ کو پتا نہیں چل رہا ان ساری چیزوں سے گبرانہ نہیں ہے تھوڑا patience رکھو ٹھیک ہے آپ سب اور بچے آئے ہوں گے تو بس یہ کہ اس ٹائم پہ نیگٹیف چیزوں کو avoid کرنا اور positive ہی approach رکھنا ہے اب اگر میں اپنا تھوڑا سا experience share کروں تو میں نے بھی اس طرح کیا تھا کہ میں نے test سے ایک رات پہلے جاتا مغریب کے time تک میں نے books کو بند کر دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس بہت ہو گیا اب میں نے نہیں پڑھنا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا دیکھا یہ میری approach تھی واقعی ایسا ہوا تھا اور میں دائم پہ سو گئی تھی اور next day میں نے پھر صبح اٹھ کے فجر کے نواز پڑھی اور دعائیں کی جو بھی چیزیں آپ کو پہلے بتائیں گے ہیں ٹھیک ہے وہی سب میں نے کیا تھا اور اپنا اس کے بعد جب تیار ہو کے گھر سے سینٹر کے لیے نکی تو وہاں پہ جا کر اچھا ایک لیس کے میں نے گلتے کی تھی کہ میں نے کتاب رکھ لی تھی ساتھ بات کتاب تو رکھ لی تھی لیکن میں نے پڑھا نہیں تھا کیونکہ میرا مجھے نہیں پڑھنا کتاب پڑھوں گی تو میں ڈیورٹ ہو جاؤں گی ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گی اور مجھے پانک اس سے میں پانک ہو سکتی ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کتاب کھولی نہیں کی وہ کتاب میں ویسے ہی واپس کر لیائی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اس کتاب رکھو ہی بس ریلاکس کرو آپ نے اپنے برین کو خود کنٹرول کرنا ہے یہ جو دین جانا اس میں جس نے جس نے اپنے برین کو کنٹرول کر لیا وہی چیت جائے گا اور جس نے اس طرح پر جا کے پانک کیا جس نے اس طرح پر جا کے گھر پڑ کی ٹھیک ہے اپنا سارا کام ہوتھ ہراک کیا اس کو نقصان ہوگا نروسنس انسائیٹی سٹریس اس طرح سب کو ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تھا میرے ساتھ جتنے بچے بچے دینایا تھے ان کو بھی ہوا تھا اور آپ کو بھی ہوا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اوائٹ کر سکتی لیکن آپ نے اس کو کو اوائرکام کرنا ہے اس کو پر قابل پانے کی پوشش کرنا ہے تو there are lot of remedies like you can take deep breaths اور آپ کو ایسا ڈرنک لے سکتے ہو energy drink whatever جو کہ آپ کو ریلاکس کریں یا کوئی ایسی آپ بہت سے لوگوں کو اپنے کسی سے بات کر کے فیملی فرنس وغیر سے بات کر کے اچھا لگتا ہے تو آپ اس ٹائم پر ایسی چیزیں کر سکتے ہو یا simply آپ درور پاہ پر سکتے ہو کچھ اچھے وزائب پر سکتے ہو تاکہ آپ کی ہلپ کریں اس طرح سے آپ نے اسٹریس کو اسٹریس کو اسٹریس کو کنٹرول کریں اور پوزیٹیو سوچنے بس یہ چیزیں آپ کے لئے کافی ہیں میرا اس ٹائم پر مائنڈ سکتے تھا کہ i have done my best میں جتنی افٹ کر سکتی تھی اب آگے جو بھی ہونے وہ اللہ تعالیٰ کی مرزی ہے میں اس ٹائم یہ نہیں سوچا کہ اگر میرا ایڈمیشن نہ ہوا اگر میں فیل ہو گئی اگر یہ ہو گیا اگر وہ ہو گیا اگر مگر اس ٹائم میں نہیں سوچا میں بس یہ سوچ رہی کہ میں نے اچھا پر فرم کرنا ہے ریزرٹس جو بھی آنگے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی لیکن میں نے اپنے طرف سے کوئی چیز رہنا کوئی کمی نہیں چھوڑ گی اس میں ٹائم ہے آپ نے بھی ایسی ہی پوزیٹیو اپروچ رکھنا ہے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ میرے کتنے نمبر آنگے میرا ایڈمیشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا میرے مائن میں اس ٹائم سے پر یہ چیز تھی کہ جو بھی ہوگا جیسا رسلٹ ہوگا آپ نے بھی بس اس ٹائم پر فضول کی سوچ ہے اس کو کنٹرول کریں آپ کنٹرول بلکل کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو جو روم ہے جہاں آپ کا ٹیسٹ ہونے وہاں آپ کو لے جاتے ہیں تو اس سے پر اگر آپ نے مطلب واش روم جانا ہے یا پانی پینا ہے تو آپ پہلے اس کام کو پہلے کر لو یہ نہیں کہ ٹیسٹ کے دوران پھر آپ کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں دیں گے جب تک آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ میں ہو جاتا تک آپ نے پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ درود پڑھ سکتے ہو یا کوئی بھی دعائیں ربی سے اپنے علماء جتنی بھی اچھی دعائیں جو آپ کو خود زبانی آتی ہیں وہ آپ پڑھتے چاہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جب پیپر سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا تو پھر آپ نے جو بھی آپ کی سٹریجی کیا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے مطلب اس کی کارڈنگا آپ نے پیپر کو سول کرنا ہے جو بھی پورشن آپ کو ایزی لگتا ہے جیسے بارو میری آل سے بارو بہلے کرنی چاہیے بارو بہل جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے اس سیکمن سے کرنا ہے اور جیسے آپ مطلب لاس ٹیسٹ پرارہ میں کرو اسی طرح آپ نے اب بھی کرنا ہے اور ایک اور بات آپ کا ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ ہو گا کمپیوٹر کو دے کے گھبرا نہیں جانا بہت سے بچے ایسی چیز کو دے کے گھبرایں گے اور پھر ان کا بھر اللہ ہی مالک ہے یہی بات کہ آپ نے اس مومنٹ پہ مطلب حاضر دماغ رہنا اور کنٹرول رکھنا اپنے اوپر کہ ٹھیک ہے پانک نہیں کرنا چیزوں کو لے کر بہت سے شرنٹس پوچھتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ کو رفت وک کے لیے آپ نے گھرے سے کچھ پہ نہیں لے جانا مطلب چیزوں کو آپ نے اس پورہ رفت کر سکتے ہو نمریک لز یا نمریکلز کیلیے کلیریشنز کیلیے وہ پی ای ایم سے والے کیایہ جو پہنے گھر سے نہیں لے جانا دوسری بات یہ کہ اگر اپنے کو کوئی پیشن آپ کو نہیں آرہا تو اس کو سکپ کر لو اس کو بعد میں اٹیمٹ کر سکتے ہو اس کو بعد میں اٹیمٹ کر سکتے ہو اس کو باتے نہیں آرہا اس کو سکپ کر دینا اس کو انڈ پہ جا کے آپ صور کر لو آپ نے سارے کے سارے کوششن اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ نیگٹیو مارک نہیں ہے تو کوئی ایک بھی کوششن آپ نے چھوڑ گیا نہیں آنا نہیں آتا تو تو اس کا گرس مار کیا ہو ٹیک ہے گرس لگا کیا ہو لیکن کوئی بھی کوششن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور آپ کی بارتی ہے کہ کمپیوٹر کے پر تیسٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ کا فور اگزامپل ہماری باری ساتھا تھا کہ وہ پین اور پیپر تا بابل بابلس پل کرنے ہوتا ہے تو اس میں ایک حق چا ہوتا تھا کہ اگر سیکونس غلط ہو گیا اپنے بابلس کی سیکونس غلط فل کرتی ہے تو آپ کا مطلب آپ کی نمبر گئے تو آپ کا وہ بھی نہیں ہے کہ آپ آپ نے بابلس پل نہیں کرنے تو اس لحاظتا یہ تھوڑ سی ریلاکسیشن ہے کہ اللہ مطلب سیکونس ورہا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ نے جو آپشن سیلیکٹ کیا ہے وہی آپ کا مطلب وہی آپ کا آپشن کاؤنٹ ہوگا سارا پیپر چپ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسا بھی ہوئے اس کے بعد اللہ اللہ سے دعا کرنے کے اللہ اللہ اب آپ کے حوالے کیا ہے میں نے اور ہم دھو لیلات بولنا ہے ٹھیک ہے اور ریلاکس کرو آپ نے اتنا بڑا پہاڑ جانا اس کو سر کر لیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کے لیے میں رہا سے بہت سے بچھے ویڈیو دیکھتی ہوں گے کہ سٹریس اور پریشر کو کس طرح سے ہینڈل کریں اب گائز ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مایجک ٹرک بتاؤں گی یا کوئی منتر بتاؤں گی تو اس کو آپ پولو کرو گے تو آپ کا سارا سٹریس دورش ہے سٹریس ہوگا سب کو ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح کس طرح کنٹرول کرتے ہو کس طرح کس طرح overcome کرتے ہو اس کا میرے ہیال سے جو بیس طریقہ ہے that is کہ آپ کا مائنٹسٹ آپ کا جو مائنٹسٹ ہوگا جو اس طرح آپ جو سوچ رہے ہوگے اس ہی کے قارنگ آپ کا برین فنکشن کرے گا اور دیفنیٹلی آپ اس ہی کے قارنگ کا اپنا پیپر بھی مطلب اس ہی کے قارنگ کرو گے اگر آپ پوزیٹیو سوچ رہے ہو تو دیفنیٹلی آپ کی پوزیٹیو تھوٹس ان ریٹ ہوں گے اور آپ کا پیپر بھی آپ زیادہ اچھے طریقے سے کرو گے اگر آپ نیکٹیو ہو کے سوچ رہے ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گی اللہ نہ کرے یا اس طرح کہ آپ کے پاس نیکٹیو تھوٹس آ رہے ہیں تو پھر اس کا آپ کو نقصان ہوگا تو بس سیمپل سے بات ہے کہ اپنا مائنڈزٹ کنٹرول میں رکھو تو اس کا ultimately آپ کی پوزیٹیو افیکٹ پڑھ رہنا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات کیوں جو کہ میری ٹیچرز بہت زیادہ ریپیٹ کر دیتے اور جو کہ میں نے ہود بھی مطلب یہ پروف ہو گیا تھا کہ واقعی ہی بات ہے کہ امڈی کیٹ اس اگر آپ اپنے اصاب کے اوپر اپنے نروز کے اوپر جتنا کنٹرول جو کر سکتے ہونا اتنا ہی آپ کے لیے جیتنے کے جانس زیادہ ہے میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھیں جن کی بہت عالی قسم کی تیاری تھی لیکن پیپر کے دوران جا کے اتنا پانک ہو گئے اتنا پانک ہو گئے کہ پھر اینڈ پہ ان کا مطلب they did not qualify اور اس کے علاوہ بہت ایسے بچے دیکھیں جن کی تیاری کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری نہیں تھی ایوریچ ان سے اچھی تیاری والے بچے بھی تھے لیکن ان بچوں نے اپنی نروز کے پر کنٹرول حاضر دماغ گریٹک ہے اور پیپر کو بہت ہی اس ٹائم پہ اس مومن پہ پانک نہیں کیا اور پیپر کو اچھے طریقے سال کیا تو ان کا اینڈویشن ہو گیا وہ کوالیوائی کر گئے آپ نے بہت بچوں میں سے ہونا ہے کہ آپ کی تیاری اب آپ کو اگر آپ کی تیاری 70% ہوئی ہے 80% ہوئی ہے لیکن آپ نے جتنی بھی آپ کی تیاری اس کا اپنے 100% دین ہے آپ کا آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے میڈیکل کالیج میں آپ کا اینڈویشن مل جائے گا تو ان چھوٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس دن جس نے اس دن اپنی نروز کے پر کنٹرول کر دیا اس کو ڈیپنیٹلی اس کا ریوارڈ ملے گا اس کا اینڈویشن ہو جانا ہے اور جس نے اس دن کل گھر بڑ کی جان بوجھ کی اپنی کلتی مدائی سے کل گھر بڑ کی تو پھر اس کا اندائی مالک ہے جب میرا نرمز کا ٹیسٹ تھا تو اس نے میری بہت ہی ایبریش کیا رہی تھی ٹھیک ہے میں بس ایک پرکٹیس کرے گیا تھا تو نرمز کے ٹیسٹ میں اس میں میں بہت کچھ سیکھا تھا اس میں میں کافی حاضر دماغ رہی تھی میں نے پریشور ہینڈل کرنا سیکھا اس طرح چیزیں سیکھے جو کہ الٹی مٹی نیشنل ایمڈی کانٹرموشک اس کا کارک فائتہ بھی ہوا تھا تو آپ سے یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے نرمز کو کنٹرل رکھنا ہے اس پر اس کا مجھونکہ تک کہا آپ کو ٹیسٹ پر خواست کرنا اب آپ کو ٹیسٹ پرکٹ اپ کے лес کو کانٹرل کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ کامیٹار کا ٹیسٹ کرتے ہیں چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب B کی جگہ C کو سلٹ کر سکتے ہو C کی جگہ D کو سلٹ کر سکتے ہو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو اب کافی لمبی بات ہو گیا لیکن اب shortly end پہ میں یہ کہنا جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ نے سب پہلے اور دوسرا کے اپنا mindset positive ہے اور اس moment انتر ہے حاضر دماغ کہنا ہے اور بس یہ سوچو کہ یہ ٹائم جانا ہی واپس نہیں آئیتا اگر ابھی چلا گیا اگر اس سن پر میں نے ہمت ہار دی تو پھر بعد میں مجھے پشتاوا ہوئے ہیں تو ابھی حاضر دماغ کہنا ہے ٹھیک ہے نروس کے اوپر کنٹرول اتنا ہے پینک آپ کو stress ہوگا لیکن آپ نے اس کو overcome کرنا ہے ٹھیک ہے ہمت کرو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ اچھا perform کر لوگے بس آپ نے ہمت کرنیا تو ہی اچھی performance ہوگی ٹھیک ہے اس کے بغیر اگر آپ نے اس طرح پر ہمت چھوڑ دی تو پھر سمجھو کہ آپ کا empty card کیا اور یہ کی سارے جو پہلے آتا ہے اس کو کرو جو نہیں آتا اس کے اوپر رونے دونے نہیں بیٹھ جانا ٹھیک ہے اس کو skip کرو اس کو end پہ کرو end پہ بھی نہیں ہو رہا تو گیس مارو ٹھیک ہے میں نے physics میں مجھے formula بھول گیا تھا تو میں نے اس میں گیس لگایا تھا ٹھیک ہے دو اپشنس دو ایم سے پہلے ہیں وہ میں نے گیس لگایا تھے تو پر میں نے یہ تھا کہ میں نے سارے کے سارے attempt کر لیا تھے تو آپ کو بھی یہ کہ attempt ضرور کرنا ہے آپ نے مجھے ٹھیک ہو جائے تو آپ کو اس کا نمبر مل جائے اگر آپ کو 210 mzqs total ہیں اس میں سے آپ کو 180-190 اچھی طرح آ رہے ہیں باقی کے 20-30 mzqs نہیں آ رہے تو یہ سوچو کہ میں نے جو 180-190 تو مجھے پکا آتیا وہ تو میں نے کر لیا تھے باقی کے 20-30 mzqs اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس میں آپ نے اس کو بھی تو attempt کرنا ہے کوشش کرو ہو سکتا ہے کوئی 2-3 attempt میں آپ کے ہو جائے اور جو پھر بھی نہیں کرو اس کو گیس مارو تو انشاءاللہ آپ کے نمبر جائے وہ اچھے ہاسے نمبر بن جائیں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بال جو کہ میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے پیپرو جو ہے winning attitude سے ساٹھ کرنا ہے ایسے سوچو کہ میں نے بس آج جیتنا ہے آج کو میرا دین ہے آج today i am definitely gonna win i am gonna ace it i am definitely gonna win and i am just gonna ace the exam تو یہ چیز اپنے mind میں attitude رکھتا ہے جو attitude ہے جو آپ کا mindset ہے یہ چیزیں بہت 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 زیادہ matter اور اس ٹائم پہ آپ کو ڈر لگے گا لیکن آپ نے اس کو overcome کر لینا ہے اور اپنے آپ کو کچھ موٹیویٹنگ ہو کوئی ایسی چیز جو آپ کو ہمت دلاتی ہے ہر انسان کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے آپ سے موٹیویٹنگ چیز کہنی ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کریں پیپر آپ کو سارے 3 گھنٹے کا ہونا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ دو گھنٹے میں بیٹھ جانا اپنا ٹائم لو لیکن ٹائم تر حیال بکنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پیپر ٹائم میں کمپلیٹ نہ کرسکو تو آپ کی پہلے کچھ پیٹس ہو چکے ہوگی فورلند پیپر میں اکیڈمنٹ کے دیس میں تو اس طرح سے آپ نے ٹائم منیج کرنا ہے اور اگر آپ آخری منٹ تک بھی آپ بہتھے ہوئے تو بیٹھے ہو ٹھیک ہے لیکن اپنے اپنا جو پیپر ہے اس کو اپنے دور سے پورا آپ اچھو ٹائم کو اچھو طرح اچھو طرح اٹلائز کرکے پیپر کو سارے تین گھنٹے میں کمپلیٹ کر لینا ہے اور جو ایک چیز جو کہ صرف اس پار ہونے مالی ہے ہماری بار ایسا گوشپ نہیں تھا کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کچھ دیر بعد آجے گا مطلب اقارنگ تو پیم صاحب کا جو ریزلٹ ہے وہ 30 منٹس آفٹر آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا وہ آپ کو ایمیل کے ذریع پتا چل جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اب ٹیپ 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 دے لیا اس کے بعد وہ 30 منٹس ہیں اس میں آپ نے اگر آپ کو ٹیپر آب کا لگتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں ہوئے کچھ بھی اس میں کوئی گلتی ہو گئی ہے اس میں رونے دونے نہیں بیٹھ جانا بس کس ٹائم فہرہ سے دعا کرنے پر ایسا گئی ہے پریئرس کان دو میڑا کرنے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ دعا کرنے ہیں اور اگر اگر ایکس اپنے پر اپنے پارے پارے ساکتے ہیں تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھ سکتے ہو یا کسی بھی اپنے کسی بھی ایسے مطلب اگر آپ کا کوئی ساتھ کوئی دوست وغیرہ آیا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہو وہاں پہ اور اس وقت پہ جس ریلاکس دستل ہونا تھا جو ہو گیا ٹھیک ہے پیپر ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا اب کھاؤ پیو ریلاکس کرو آپ نے اتنا ایک لمبا اتنا لمبا سفر ٹائک کیا تھا پڑھائی لحاظ سے آپ نے اپنے ایمٹی کر دیا اب یہ ٹائم جانا اس میں آپ نے پھر ریلاکس کرنے آپ جو ہو گا اللہ 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 کی حوالے کر دیا آپ نے ٹھیک ہے اور جب ریزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہے مطلب you will definitely gonna be very happy اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب ریزلٹ آئے گا تو پھر definitely آپ کی آنکو سے آنسو نکلیں گے مطلب خوشی کے آنسو نکلیں گے کیونکہ آپ پر انشاءاللہ ریزلٹ بہت ہی اچھا آنے والا ہے ٹھیک ہے i believe in you آپ بھی اپنے اوپر بروسہ رکھیں ٹھیک ہے اور ایک important بات کہ آپ کا جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے i will be very happy اگر آپ اپنا ریزلٹ میرے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ اپنے کمنٹس میں آپ کو مجھے بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کا ریزلٹ آئے گا اور all the very best to you all my prayers are with you people and i think i try to cover each and everything جو بھی میرے ماند میں تو جو بھی میں آپ کو بتا سکتے جو بھی مجھے بتا ہے ہر چیز آپ کو بتاتی ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے ابھی تک آپ نے پوری ویڈیو سنیا ہے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور یہ چیز کہ اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ جو بھی دوسرے سٹرنڈز امڈکیٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ حافظ